موسیقی السلام علیکم قرآن اور سائنس سیریز کی اپیسوڈ 3 میں آپ کو شامدید آج ہم بات کریں گے قرآن پاک میں موجود ایک ایسی آیت کے بارے میں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان مستقبل میں سورج پر بھی اترے گا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لئے سورج اور چاند کو جو مسلسل چل رہے ہیں اکثر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ آیت مبارکہ میں سورج اور چاند کو لوگوں کا تابع فرمان بنانے سے مراد ان کی مدد سے رات، دن، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کرنا ہے سورہ رحمان میں اسی طرح فرمایا گیا ہے سورج اور چاند حساب بتانے کے لئے ہیں لیکن سورج کی حرارت انسان اور دیگر مخلوقات اور زمین کو مسلسل فائدے بھی فرام کرتی رہتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چیز محض ایک مقصد کے لئے نہیں بلکہ وہ کسیر المقاصد اور کسیر الفوائد بھی ہو سکتی ہے اہلِ تدبر و تفقر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علوم مقدود ہیں نہ ان کے معنی مقصور ہیں بلکہ اس کے ایک ایک کلمے کے معنی گیر مقید اور گیر مقصور ہیں اس سے پچھلی آیت یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بتیس میں سمندر میں چلنے والی کشتی کے لئے اللہ تعالیٰ نے سحارا لکون یعنی اس اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لئے کا کلمہ استعمال کیا ہے بس انسان نے اس کشتی کو حقیقت میں اپنا فرما بردار بنا لیا ہے اسی طرح چاند کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تیس میں سحارا لکون کا کلمہ استعمال کیا ہے اور انسان نے بیر چلائی 1969 کو اس کی سطح پر اپنا قدم رکھ کر حقیقت میں اسے بھی اپنا فرما بردار بنا لیا اسی طرح سورج کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے سحارا لکون کا کلمہ استعمال کیا ہے جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی سے اس کی سطح پر قدم رکھ کر حقیقت میں انسان اسے بھی اپنا فرما بردار بنا لے گا اور اہل فکر و دانش کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بہت سے قصوں اور واقعات سے بھی جدید سائنس کو بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہو رہی ہے کیونکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں کہا گیا ہے کہ ان قصوں میں اکل والوں کیلئے عبرت ہے عبرت کا ایک معنی گروف فکر کرنا بھی ہے جیسا کہ نبی دعوت علیہ السلام کی بلند آواز کی حمد و سنا میں پہاڑوں اور پرندوں کی شرکت ریڈیو اور موبائل فون وغیرہ کے سنگلز کی جانب اشارہ کرتی ہے اور نبی سلمان علیہ السلام کا اپنے تخت کے ذریعے ہوا میں اڑنا ہوای جہاز کے ذریعے سفر کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے اور اسی طرح نبی یونس علیہ السلام کا کئی روز تک مچھنے کے پیٹ میں رہ کر سمندر کی گہرائیوں میں ادھر ادھر گھومنا سمندری آبدوز یعنی سب مہرین کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکل اسی طرح نبی ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے ایک بہت بڑے آلاؤں میں پھینکا جانا آنے والے زمانوں میں انسان کا سورج کی سطح پر اتر جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں گورو فکر کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے مسکورہ قسم درچسپی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں آگ میں ڈالنے سے پہلے وہاں پر ہزاروں کی تعداد نے موجود لوگوں کے ذینوں میں یہی بات تھی کہ جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا اس کی شدت اور تپش سے وہ چند لمحوں میں ہی جل بھن جائیں گے لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اور اسی طرح آج بھی آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ سورج کے شکل میں عربوں انسانوں کی نظروں کے سامنے جل رہا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو کوئی اس کے قریب بھی جانے کی کوشش کرے گا آگ اسے جلا ڈالے گی لیکن ایسا سوچنے والی یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنا نائب ہونے کا رتبہ عطا کر رکھا ہے اور قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ میں اسے ان تمام جنوں سے جو ہواوں میں اڑتے رہتے ہیں اور ان تمام پرشتوں سے جو قرآن عرض سے لے کرسمانی حدود تک بہ آسانی آتے جاتے رہتے ہیں اسے عالی اور افضل قرار دیا ہے پس یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں انسان سورج کے جس مقام پر اترے گا وہ سارا علاقہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائے امید ہے قرآن کہ اس آیت نے آپ کو ضرور حیرت میں مبتلا کیا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم جلد آپ کے پاس ایک نئی حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر